دوستو اگر حوصلہ اور جذبہ دیکھنا ہے تو فلسطین کے لوگوں کا دیکھئے جن کے لیے ہمارے دلوں سے اٹومیڈک دعائیں نکلتی ہیں یہ دور دوامی لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کافی لمبے عرصے سے چل رہی ہے کافی لمبا وقت ہو چکا لیکن ایسے میں کچھ تصویریں فلسطین سے نکل کر کے آئی ہیں جن تصویروں نے یقینی طور پر ہم لوگوں کا دل جیت لیا یہ اسرائیل سینہ اور اپرواسیوں کے حملے کے دوران حیبرون کے پرانے شہر میں اپنے گھر کے سامنے کچھ فلسطینی بچے بیٹھے ہوئے تھے جس کو کسی کامرے میں نے اپنے کامرے میں خید کر لیا وہ تصویریں اتنی زیادہ پیاری ہیں کہ دل کو بہت زیادہ سکون دینے والی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں فلسطین حماس کے لوگ اپنے تمام ہی طرح کی پریشانیوں کے باوجود اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں جہاں ان لوگوں کو جانی مالی تمامی طرح کے رقصانات ہیں آپ لوگ شوشل میڈیا کے ذریعے سے چاندتے ہیں ایسے میں ان لوگوں کی جو تصویریں وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو صحیح سے یہ بھی نہیں جانتے کہ آخر کار یہاں پر چل گیا رہا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ آج صبح میں ہمارے گھر کے اندر کتنے افراد تھے اور اب ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بھولے بھولے بچوں کی وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جہاں ہمارے ہاں پر چھوٹے کیا بڑے لوگ بھی پولس یا آرمی کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں اس جگہ سے کنارہ گھر لیتے ہیں لیکن یہاں پر فلسطینیوں کے بچوں کا جذبہ دیکھئے ان کی حمد دیکھئے یعنی کہ فلسطین کے لوگوں کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کی ساری دنیا کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہی لوگ اصلی مرد مجاہد ہیں وہی لوگ ڈٹ کر کے دشمن کا سامنا کرتے ہیں پھر چاہیں دشمن کتنا ہی زیادہ مضبوط کیوں نہ ہو یہ تو اب دمامی لوگ جالتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کافی وقت سے چل رہی ہے اور اس میں کافی تعداد میں جانی مالی نقصان ہوئے ہیں لیکن ایک ویڈیو اس وقت شوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہے بات بھی کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں کس طرح سے دو فلسطینی بچے اپنے گھر کے بہار بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے برابر میں فورس دیکھا جاتا ہے وہ فورس بھی کھڑا ہوا ہے لیکن اس بچوں کو دیکھئے جو چھوٹے چھوٹے ضرور ہیں لیکن ان بچوں کے ماتے پر ذرا سی بھی شکر نہیں ہے ان لوگوں کے چہرے پر ذرا سا ڈر بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ لوگ بنداس اور بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے باہر بیٹھے ہیں مستیاں کر رہے ہیں یعنی کہ گھر کے باہر جو گیٹ لگا رکھا ہے زینے کے برابر میں جو گرل لگا رکھی ہے اس گرل پر یہ بچے بلکل بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے جبکہ وہ لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ لوگ کافی زیادہ خطرناک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجاہدین کے بچے یقینی طور پر جو مجاہد ہے اس کا بچہ بھی مجاہد ہی ہوگا یقینی طور پر دوستو دیکھئے کس طرح سے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پر جو فورس کھڑی ہوئی ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے یعنی کہ ان کے جذبے کو سلام ان کے حمد کو سلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دل سے سلام یہ ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھایا جائے کہ جس وقت جہاں نفسی نفسی کا عالم ہے اور اس وقت کنڈیشن بہت زیادہ خطرناک بنی ہوئی ہے ایسے میں ہم تمامی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فلسطینی کے وہ بچے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں یعنی کہ ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہے نہ کسی طرح کا ڈر ہے یعنی کہ اگر آپ کے اندر ایمانی طاقت ہے ایمانی جذبہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کر کے اسرائیلیوں کے موپر تماشہ ماریں گے یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کر کے اپنے دیش اپنے وطن کے لیے ڈٹ کر کے کھڑے ہوں گے ظالم کا ڈٹ کر کے مخابلہ کریں گے نہ ان لوگوں کے چہرے پر کوئی سکن ہوگی اور نہ ہی ان لوگوں کے اندر ایک بگز بھری ہوگی نہ ہی ان لوگوں کے اندر ڈر ہوگا یہ صرف اور صرف ظالم کا مخابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہستے ہستے اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتے ہیں یہی ہے فلسطین کے لوگوں کی حقیقت اور اتنی زیادہ حقیقت کہ میں خود اپنے لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا آپ لوگ حقیقت جانتے ہیں کہ آخرکار کون ہے فلسطینی لوگ کیسے ہیں فلسطینی لوگ جو اپنی جان کی پروہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتے مولا تعالیٰ ان تمامی لوگوں کو سلامت رکھے آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمینٹ کیجئے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بے لائکے